موسیقی روز ختم ہو رہی ہے نوکریاں بارہ کروڑ لوگ بے روزگار موسیقی آکڑوں کے انسار بھارت دنیا کے سب سے زیادہ بے روزگاروں کا بن گیا ہے دیش موسیقی ڈیکشن ودھے مومبئی زلہ یوہ کاؤنگریس کے زلہ دھیاکش ابھیشیک کسن مستری دوارہ چیمبور میں بھوے روزگار میلہ کائیو جن کیا گیا موسیقی 15 دسمبر 2018 صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک راجیب گاندھی بھون 16 راستہ چیمبور جیم کھانا کے پاس بھوے روزگار میلہ کا آئیو جن کیا گیا تھا اس بھوے روزگار میلہ میں لگ بھاگ 45 بڑی کمپنیوں کے سلیکشن عدی کاری کی موجود گرہی روزگار میلہ کا لاب لینے بڑی سنکھیا میں یوہوں نے پہنچ کر اپنی منچاہی نوکری کا لاب اٹھایا اس روزگار میلے سے مومبائی و چیمبور شیدر کے بے روزگاروں کو ان کی من پسند نوکری ملے نوکری ملنے پر سبھی یوہ لڑکیوں اور لڑکوں نے خوشی کا اظہار کیا یہ میں واسینہ کا سیاہ ہوں مومبائی میں رہتا ہوں اس میں میں بی ایم ایس اپریٹر میں جوب ملا ہے بی ایم ایس اپریٹر بیلنگ میینجمنٹ سیسٹم ہے اس میں اپریٹر کا جوب ملا ہے اچھا ہے جوب ہے مطلب جانتا تو انٹرویر کے لیے آپ لیمبا لیمبا جانا پڑتا ہے یا پہ چیمبور میں ہی رکھا ہے جب پہ اچھا ہے 38 یا پہ ویکنسی دے کمپنی کا سب جگہ ٹرائے کر سکتے ہیں ابھی دو کمپنی میں نے ٹرائی گیا دو کمپنی میں نے مجھے مجھے سیلیکشن ہو گیا اپلیٹر دے دیا ہوں نے ابھی وقت ڈیریک کمپنی میں جانا ہے جیلا یوت کانگرس کی طرف سے یہ ہمارا دوسرا جاپ فیر ہم نے اس جلے میں آئیوجن کیا ہے پہلا جاپ فیر جو ہم نے رکھا تھا انوشکتی نگر اسیمبلی میں چیتا کہ ہم نے ایک جاپ فیر کا آئیوجن کیا تھا وہاں میں ہمیں بہت اچھا لوگوں کا پرتیسات ملا تھا اور چیمبر اسیمبلی میں ہم نے یہ آج یہ جاپ فیر کا آئیوجن کیا ہے جاپ فیر میں ہم نے چالیز ریپیوٹیٹ کمپنیز کو ہم نے نیوہتا دیا ہے اور چالیز سے لگ بگ چالیز کمپنیز کل یہاں اس جاپ فیر میں اپستیت رہیں گے اور الگ الگ پروفائلز کی جاپ کی ویکنسیز جو ہے وہ ہمیں کل یہاں پہ دیکھنے ملے گے اور امید کرتا ہوں کہ جو کیانڈیڈیٹس آئیں گے انہیں اس جاپ فیر میں جس ٹائپ کے انہیں نوکری چاہیے وہ اس میں وہ سفل ہوئے اور آج اسے ہم سبھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح پرائی منشٹر نریندر مودی نے ہر سال دو کروڑ روزگار اپلپت کرنے کا ہمیں ایک وعدہ کیا تھا اور ہم سبھی جانتے ہیں کس طرح وہ اس اپنے وعدوں سے وہ فیل ہو چکے ہیں اور کیسے وہ ناکام ہوئے ہیں ہمیں یہ پچھلے تین سٹیٹس میں جو الیکشن ہوئے مدھی پردیش راجستان اور چتیزگڑ میں ان کے فیلیر درشاتی ہے اور کس طرح انہیں ان تین سٹیٹس نے ناکارا ہے تو اسی اپلکش میں ہم نے اس جاپ فیر کا آئیو جن کی ہے کہ ہمارے طرف سے یوت کانگرس کی طرف سے ہمارے ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ ہم بھلے ہم گورنمنٹ کمپنیز میں نہیں لیکن پرائیوٹ کمپنیز میں ہم یو آؤ کو ہم ایک جاپ دینے کا ہمارا ایک کوشش ہم کر رہے ہیں چالیس کمپنیز کا ہم نے سٹال یہاں پر ریڈی کیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ چالیس سے زیادہ کمپنیز آئیں گے اور ہزاروں کے سنکھیاں میں ہمیں اپیکشت ہے لوگ یہاں پر آئیں گے انٹیویز کے لیے کہ ہمارا پہلا جو جاپ فیر ہوا اس میں بھی کافی پرتیسات ملا ہو اس افسر پر روزگار ملاوے میں پہنچے کانگریس کے ورشت نیتا کسن مستری نے کہا کہ یو آؤں کے لیے آج روزگار پانا ایک بڑی چنوٹی ہے جہاں ایک اور یو آؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے وہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی روزگاری سے اچھا ہے کہ یو آؤں مزدوری کر کے پکوڑے بیچیں دکشین مدھیا ممبئی یود کانگریس کا جھلہ دیکھش نے پروگرم ایجید کیا گیا ہم لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ یود کانگریس کس دنگ سے کام کر رہا ہے اور یہ کام ہر کانگریس کا کریکارتا ہر بیبک میں کرنا چاہیے ہر جھلہ تعلقہ وارڈ لیول میں یہ کام ہونا چاہیے یہ جو سرکار ہے کروڑوں کا بیروزگار دور کرنے کا وہ بولا میں کروں گا ایسا آسواسن دیا تھا اور وہ فیل ہو چکا ہے کہ اس سمائے یو آ پیڈی یو آؤں لوگوں کو ساتھ میں لے کے روزگار دور کرنے کا جو پریاس کر رہا ہے یود کانگریس میں یود کانگریس کو پورے دیش کے یو آؤں کو میں دھنیاوات دینا چاہتا ہوں اور لیک پڑھ کے جو گریجویٹ ہوگے بچوں لوگوں کو روزگار نہیں ہیں پریسیدی اکٹ ہے گھر چلنا مانگائی کا بھوج اور پڑھانے کے بعد جو کرجے لکے ان لوگ پڑھا کے لکھا پڑھا کے ماتا پیتا نے ان کو پڑھایا لکھایا پڑھایا آج وہ کرجے چکا نا ان کو ایک امیت تا کہ میرے بچوں لوگ پڑھ کے کوئی اچھا کام پہ جائے کام مدیوک کرے گا کام کرے گا نوکری ملے گی ایک آشا رہتا ہے ماتا پیتا کا کہ میرے بچوں لوگ کا فچر کئیسے بنے آج یود کانگریس نے جو پچھلے ٹائم چیتا کہ ہمیں بھی پروگرام لیا تھا کہ جا فیر روزگار ملا ہوا آج یہ سیکنڈ ٹائم ہے میں نے ہم لوگ آپس میں چرچہ ہوتے رہتا ہے کہ یوگا لوگ کا ساتھ میں مارک درشن دینے کے ٹائم ہمیشہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پانچ سے دس آجار یہ پانچ مہینے کے ہم لوگ بار بار ان لوگوں جا فیر کرنے والے ہیں کہ پانچ سے دس آجار لوگوں کو کم سے کم کم سے کم پانچ سے دس آجار لوگوں کو کم سے روزگار ملے کہ آنے والا سمیں ابھی جتنا بھی آج انٹرویو دینے کے لئے آئیں گے کہ اگر فرس ٹائم اگر سمجھ جہاں پانتالیس کمپنیاں ہیں اور آنے والا سمیں اور کمپنی بڑا بڑا بنا دیں گے اور لکھا پڑا بچوں کو اگر روزگار نہیں تو روزگار دلانے کے لئے اس ٹائم میں جو فرس انٹرویو میں اگر پاس ہو گیا ان کو روزگار مل گیا تو ٹھیک ہے اور اس میں اگر سمجھ کچھ کمیاں ہیں کہ ان کو آنے والا سمیں مہینے بھر ان کو کلاسیس لے لیں گے کہ سیکنڈ ڈیم جا فیر ہم لوگ لائیں گے وہ بچہ کہ ٹریننگ لے کے بھیجیں گے وہ جاب اس کو ملے اور سیکسس ہو جائے کہ ہم لوگ پریس کرتا رہیں گے ہم لوگ کہ یہ بھروزگاری چمبو سے مکت ہو جائے پیام کے اس بیان کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بکوڑا روزدار کا مزاق پورے دیش میں اڑنے لگا ہے چار ساڑے چار سال کے اندر آپ کو سامنے دکھ رہا ہے کہ ان لوگ نے جو روزداری دور کرنے اوالے تو آسواشن دیا تھا کہ اپنے دیش کا پرندہ پردھان جی کہ وہ نہیں کر پایا آج کانگریس پارٹی کا یوہ لوگ روزدار دلانے میں سکشم رہ ایسے ہر کانگریس پارٹی کے اندر ایسا کوئی مدبید نہیں ہے کہ کام کرنے کا کرم کرنے کا جو آپ اچھا کام کریں گے اچھا کرم کریں گے جنتہ آپ کو واپس جتائے گا ساڑے چار سال کے اندر ان لوگ نے جو برشتر چار کے کلاب مانگے کی باری میں ہنیک مدوے لکے چلی تھی آج چار چار سو روپے کے اندر جو سلینڈر تھا آج آٹھ سے نو نو سو روپے سلینڈر بن گیا جو سبسیٹی دیتے تھا آپ کے آکونڈ میں آتا تھا آپ کا آکونڈ میں بھی پیسہ ڈنگ سے نئی آتا ہے جو منمن سنگھ جی منمن سنگھ جی نے جو پولیسی لے کہا تھا وہی پولیسی پہ چلتے جب دیکھے تو کلی گاندی پریوار کا بارے میں بھرائی کر کے اور مانگ گئی اور برشتر چار کے کلاب بولتے بولتے آپ لوگ ستے میں آئے آج کودی آج برشتر چار میں فز گئے ہو اس کا پارلیمنٹ کے اندر آپ جواب نہیں دے پا رہا اس ٹیوی نیوز کے لیے ممبائی سے نیاز خان کی ریپورٹ ہمیں لائک کریں ممبائی اور مہاراستر سے جڑی ہر خبر کے لیے اس ٹیوی نیوز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پائیں تازہ ترین خبریں